آخر میں مدینہ شریف میں کس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں مجھے یہ کتنی سیلریز دیتے ہیں اگر آپ میں سے بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح جوائن کر سکتا ہے میں نے بتا ہے اس ویلوگ میں لازمی اس ویلوگ کو پورا دیکھیں جب میں کام شروع کرتا ہوں تو میرا پہلا آرڈر آ جاتا ہے ہمبرگنی کا تو میں چال پڑتا ہوں ہمبرگنی کی طرف جب میں ہمبرگنی کے پاس پہنچتا ہوں تو یہاں پہ بلکل بیڈاش نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے کہ میرا آرڈر پانچ منٹ میں مل جائے گا لیکن اس کے برعاقس ہوتا ہے کہ میرا آرڈر مجھے اتنی لیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے آخر کار یہ سوچنے پہ میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ اس ہوتل کی آپ کمپلینٹ کرنی پڑے گی کہ مجھے اس ہوتل کا دوبارہ آرڈر نہ دیا جائے میں ٹیم دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ پنتالیس منٹ ہو چکے ہیں ابھی تک مجھے آرڈر نہیں ملا آخر کار مجھے آرڈر مل جاتا ہے پھر میں اس ہوتل کا ایک کلپ بنا کے کمپنی کو سند کر دیتا ہوں مجھے نیکس ٹائم اس ہوتل کا آرڈر نہ دیا جائے تو آگے سے وہ بولتے ہیں اوکے سر ہم نیکس ٹائم اس ہوتل کا آرڈر آپ کو نہیں دیں گے پھر میں چل پڑتا ہوں لوکیشن کی طرح آگے یہ جو آپ کو بس نظر آرہی ہے یہ مدینہ شریف کی مشہور بس سے یہاں پہ پانچ ریال کی ٹکٹ ملتی ہے اور یہ آپ کو مدینہ شریف کی ساری زیارتیں کرواتی ہے فری میں یہ پانچ ریال بھی نہ لیتی ہے صرف اور صرف فورمٹیز پوری کرنے کے لیے پانچ ریال لیتی ہے تو میں اس قدم پہ گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ بس کا انتظام کی ہے پورے مدینہ کے اندر ہاں پہ لوگوں کو زیارتوں کے لیے سو ڈیٹھ سو ریال لگانا پڑتا تھا اب وہاں پہ لوگوں کو پانچ ریال میں مدینہ شریف کی ساری زیارتوں کا ٹیم دیا جائے گا دفعہ آپ اس بس کی ٹکٹ لیں اور پھر وہ ٹکٹ آپ کی چوبیس گھنٹے بعد اکسپیر ہوگی پھر میں جاتا ہوں دوسرے آرڈر کی طرف جو کہ ہوتا ہے نور مول میں نور مول مدینہ شریف کے بڑے مولوں میں سے ایک مول ہے تو میں چل پڑتا ہوں سٹار بکس کی طرف کیوں کہ میرا جو آرڈر ہوتا ہے یہ سٹار بکس کا ہوتا ہے مجھے دور سے سٹار بکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے میں ان کو جا کے کہتا ہوں کہ سر مجھے اپنا آرڈر دیتے ہیں میں جو انہا ٹو یو ک کمپنی سے آیا ہوں تو یہ مجھے آرڈر دے دیتے ہیں اور پھر میں چل پڑتا ہوں لوکیشن کے دور یہ مول انتہائی خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہاں پہ صفائی کا خاص خیال کیا گیا ہے جیسے ہی آپ نور مول میں انٹر ہو تو آپ کو ایک اس طرح کی وائبز آتی ہیں کہ آپ کسی اچھے اور برینڈڈ مول کے اندر انٹر ہوئے ہیں آٹو سکینرز دور ہیں جیسے ہی آپ دروازے کے پاس جاتے ہو تو دروازے کھل جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آرڈر جا کے میں رکھتا ہوں گھر کے اندر اور پھر چل پڑتا ہوں آرڈر کو ڈیلیور کرنے کے لئے تو یہ آرڈر تو ڈیلیور ہوتا رہے گا اب میں آپ سب لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ میں کس طرح یہاں پہ اس کمپنی میں کام کر رہا ہوں یہ کتنی سیلری دیتی ہے اور ہم اس میں کس طرح جوائننگ کر سکتے ہیں تو یہ کمپنی ہے فود ڈیلیوری کی اور یہ مدینہ شریف سہودی عربی کے تمام شعروں میں آویلیبل ہے اپنی کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتے کہ آپ کی گاڑی اپنی ہو آپ کا اکامہ اپنا ہو ڈریونگ لیسنس آپ کا اپنا ہو اور آپ کو ڈریونگ کا یہاں پہ ایکسپیرینس ہو میکسیمم دو سال کا پھر یہ کمپنی جو ہے نا آپ کو اپنی کمپنی میں جوائننگ دے دیتی ہے بلکل ایزلی طریقے سے اگر آپ میں سے بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے فود ڈیلیوری کا تو مجھے ان بوکس میں رابطہ کریں میں آپ کو ساری ڈریل بتا دوں گا اگر آپ کے پاس ڈریونگ لیسنس سے آپ کے پاس اپنی گھاڑی ہے تو میں آپ کو اس کمپنی میں لگوا کے دے سکتا ہوں یہاں پہ ماشاءاللہ اچھا سیلیوری کا پیکج بن جاتا ہے